بھائی بھمی مزموح کربلا سامین محترم عزائی محرم کی آج جو شب ہے آج اس بادشاہ سے منصوب ہے جو علی کی شبیہ ہے آل محمد آپ سے راضی رہیں جو کائنات سے جو پوری کائنات سے اپنے آپ کو علی بنوالے اس عباس کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کائنات سے اپنے آپ کو علی بنوالے آل محمد آپ آپ کا مشاہدہ ہوگا انہی ایان کے حوالے سے انہی شبوں کے حوالے سے ساری گستگو ہو رہی ہے جن کی قسم اللہ اٹھاتا ہے جو چیز آل محمد سے منصوب ہو جاتی ہے وہ دیکھنے میں کچھ بھی ہو حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہو یہی گفتگو رہی یہ شب آل محمد حسین سے منصوب ہو گئی شبیں بدل گئی دن آل محمد سے منصوب ہوئے دن بدل گئے عام دنوں کو اللہ یوم کہتا ہے جو علی سے منصوب ہو جائے اس کو علی یوم کہتا ہے جو ہے جو شبیں آل محمد سے منصوب ہو جاتی ہیں کبھی انہیں لیلت القدر کہتا ہے کبھی ان کی قسمیں اٹھاتا ہے اسی طریقے سے جو اشیاء جو ظاہرن کسی اور شکل میں ہوتی ہیں جب آل محمد سے منصوب ہو جاتی ہیں تو دیکھنے میں وہ کچھ بھی ہوں حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں یہ گفتگو آپ سے مسلسل ان شبہ اعظام رہی جو آل محمد نے ازاداروں کے جوتیوں پر پڑھنے والی خواب کے سطحے میں دو چار ٹوٹے پوٹے الفاظ دیئے وہ آپ لوگوں تو پہنچاتا رہا ہے ازاداران امام مظلوم آپ کا ایک مشاہدہ ہے ادھر چاند نمودار ہوتا ہے ادھر کچھ لوگوں کی رگ فتوہ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے خدا اللہ نمکہ توجہ ہے یا نہیں چاند نمودار ہوتے ہی فتوے اور سوالات کہ یہ ازاداری کیا ہے پہلے مقصدِ غسین سمجھو بات تو ٹھیک ہے غلط اس میں کچھ بھی نہیں لیکن تیہ کرنا یہ ہوگا کہ مقصدِ غسین ہے کیا اور مجھ جیسے حقیر فقیر جس کی مجلس ہے اس مجلس والے کے تصدق دعا کرتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جو نماز کسی کو تاہی سے نہیں پڑھ سکتے آلِ محمد انہیں اپنا بہدرین نمازی بنا توجہ ہے یا نہیں سوائی یہ کیا جاتا ہے کہ مقصدِ غسین سمجھے بلکل سمجھنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ مقصدِ غسین نماز ہے جب وہ یہ کہتے ہیں ان دس دنوں میں بہت توجہ کا طالب تو وہ اپنی ایک کو تاہی تو تسلیم کر لیتے ہیں سال میں دن کتنے ہیں میری تاہید کر دیجئے تین سو پینسٹھ دن دس مائنس کی یہ باقی کتنے بچے تین سو پچپن دن محراب تیرے پاس تھی ممبر تیرے پاس تھا دن کتنچ نمازیں تیرے پاس تھی تو جنہ تین سو پچپن دن میں ٹھیک نہیں کر سکا میں دس دن میں کیسے ٹھیک کر لوں گا آپ جنہیں قبلات تین سو پچپن دنوں میں ٹھیک نہیں کر سکے محراب آپ کے پاس ممبر آپ کے پاس مجالس آپ کے پاس توجہ ہے یا نہیں اور یہ نہ کسی عالم کی ذمہ داری ہے نہ کسی مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے نہ کسی زاکر کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز سکھائے یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی باپ پچیس سال تک سکھا نہیں سکا اب جو ہے نماز پہ لگا نہیں سکا اپنے بچوں کو نمازی بنائیں کوشش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ازادار کو اسی لیے تحمد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن نماز کے منکر کا شیعہ مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں پھر کہا جاتا ہے کہ مقصد امام حسین کو سمجھیں تبلیغ کریں پھلکل کرنی چاہیے ہر ذاکر کو کرنی چاہیے آلِ محمد آپ سے راضی رہیں اگر کربلا کی جنگ نماز کی ہوتی اگر کربلا کی جنگ روزے کی ہوتی اگر کربلا کی جنگ حج کی ہوتی اگر کربلا کی جنگ زکاة کی ہوتی تو حسین کی تلوار سے نمازی قتل نہ ہوتے تمہیں اثر سار اٹھانا اثر اٹھانا میرے سار توجہ ہے یا نہیں ہے علی نے نمازی مارے توجہ کیجئے علی نے حاجی مارے علی نے روزہ رکھنے والے قتل کیے علی نے زکاة دینے والے قتل کیے تیہ ہو گیا کہ آلِ محمد کی جنگ عبادات کے لیے نہیں ہوتی بقائے توحید کے لیے ہوتی ہے اب اگر وہ کافروں سے لڑے تب بھی توحید کے لیے لڑتے ہیں اگر وہ منافق سے لڑے تب بھی توحید کے لیے لڑتے ہیں اگر وہ کربلا میں یزید سے لڑے تب بھی توحید کے لیے لڑتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت کی جنگ تھی تو ولایت کا معانی بہت وسیع ہے اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا اس کا مطلب ہے کربلا نے توحید بھی بچا لی اللہ نے محمد کو ولی کہا کربلا نے محمد کو بھی بچا لیا اللہ نے امامت کو بھی ولی کہا کربلا نے امامت کو بھی بچا لیا تیہ ہو گیا کربلا توحید رسالت اور امامت کی جنگ تھی عبادت کی جنگ نہیں تھی غور آیا غور آیا کجا لڑتا شہید ہو گیا یا تو امامِ آلی مقام نے کربلا میں نماز پڑھا ہی نہ ہو پہلے والی تو ساری باطل ہو گئی کفر کی بیعت میں تھا حج باطل ہو گئے روزے باطل ہو گئے کم از کم ایک نماز تو لے جائے ساتھ آج کے دور کے لیے امامِ حسین نے کہا جا شہید ہو جا کیونکہ اگر حسین نماز پڑھا دیتے آنے والا زمانہ کہہ سکتا تھا وہ نماز جنت میں لے گئی حسین بتانا یہ چاہ رہے ہیں نماز جنت میں نہیں لے کر جائے گی حب زہرہ جنت میں لے کر جائے گی حالے محمد آپ سے راضی رہے ہیں حالے محمد آپ سے راضی رہے ہیں بلکل یہ مجھ سے بھی کوتائی ہوتی ہے نہیں پڑھ پاتا نماز لیکن گزارش یہ ہے پوشش کیا کر جہاں موقع میں لے نماز ضرور پڑھ ذکر علی کرتا نماز پوری تصویحی آلے محمد ہے قفیدہ ہے آلے محمد کا سنا ہے آلے محمد کی اور دعا ہے بیچ میں غیر المغزود تبرہ بیچ میں ہے تبرہ بیچ میں ہے شکر آلے محمد کا بیچ میں میری بہنیں بیٹی پر بیٹیاں جتنی بھی بیٹی ہیں اپنے پردوں کی حفاظت فرمائے آلے محمد مدد فرمائے کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلومت آئی تو یہ ایک ٹرنڈ بن جاتا ہے صرف دس دنوں کے لیے آپ دیکھئے گا جیسے یہ ایامِ اعزاء ختم ہوں گے آپ کو یہ میسی جانا مانونے ہیں ادھر ایامِ اعزاء آتے ہیں ادھر یہ ان کو رگ فتوہ پڑک پشور ہو جائے پھر ایک عجیب و غریب قسم کی دیکھیں جو بھی آلے محمد کی روایت ہوگی وہ قرآن سے بھی ثابت ہوگی آپ کو رد بھی نہیں کر سکے گی اب ایک روایت چل پڑی کہ جی وہ امامِ حسین نے کہا کہ تمہارا اے اعزادارو تمہارا یہ رونے کا کیا فائدہ ہے اگر تم نماز نہیں پڑتے تم غش بھی کھا جو تو میرے مقصد کو نہیں سمجھتے دعوت بالکل ٹھیک ہے لیکن عقل سے بتائیے کہ امامِ حسین نے کب آکے اور کسے کہا شہادت کے بعد آئے امامِ حسین تجھے بتانے کے لیے بھائی اعزاداری تو کربلا کی امامِ حسین کی شہادت کے بعد ہے اب ماتمی ماتم کر رہے امامِ حسین آگے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ دیکھیں بلکل یہ دعوت دینی چاہیے کہ مقصدِ حسین کو سمجھیں اے اعزادارو آپ اپنی بات کریں کہ امام اس سے راضی ہوں گے بلکل راضی ہوں گے لیکن یہ امام سے منصوب کر گے کہ امامِ حسین نے آکے کہا کسے کہا اور کب کہا اور شہادت کے بعد آکے کہا اس کی علت کوئی لوجک بھی تو ہونی چاہیے آلِ محمد آپ سے راضی رہے ہیں یہ بس تمہیدی گفتگو تھی سفر کرنا ہے جو چیز آلِ محمد سے منصوب ہو جائے توجہ ہے یا نہیں ہے چھے مصرے پڑھنے لگوں پہلے سمجھ آئے کہ حسین ہے کیا ان شبوں کے حوالے سے جو کہتے ہیں نا کہ حسین اور نماز شب مانگی تھی میں توجہات کا طالب ہوں کیا ہے حسین اس کا نشان میں پا ہے فرشتوں کی جانماز تھوڑا سا بیدار ہو جائے ہیں حسین عبادتیں نہیں جھونتا عبادتیں حسین کو تلاش کرتی ہیں اس کا نشان میں پا ہے فرشتوں کی جانماز اس کی آبا کا سایہ ہے ہوروں کی جانماز تھوڑا سا بیدار ہے تھوڑا سا بیدار ہے اس کی آبا کا سایہ ہے ہوروں کی جانماز اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جانماز اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جانماز اور اس کا امامہ ٹھہرا اماموں کی جانماز اس کا امامہ ٹھہرا اماموں کی جانماز جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں مسروف تھی نماز نمازِ حسین موسیقی 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 جب تُو تھا نمازِ شَهِ مشرق ہیں مصروف تی نماز نبا ہے مصروف تی نماز ان دس راتوں میں حسین نے کیا کیا واحد تھا سرکار مصرہ سنیے گا علم القلام کی ایک بہت لمبی چوڑیس میں بحث ہے میں بحث میں جانا نہیں چاہتا صرف مصرہ پڑھوں گا توجہات کا طالب ہوں واحد تھا اور دلیل احد بن گیا حسین واحد تھا یہ ایک کلام کی بڑی بحث ہے کہ کب احد واحد ہوتا ہے کب واحد احد بن جاتا ہے یہ ایک الٹ بحث ہے میرا موضوع یہ نہیں ہے میں کسی طرف لے جانا چاہتا رہا ہوں واحد تھا اور دلیل احد بن گیا حسین ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین کیسے کیسے ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین سجدے میں کبریہ کی سند بن گیا حسین سجدے میں کبریہ کی سند بن گیا حسین نوکے سناپے دین کا قد بن گیا حسین نوکے سنا پہ دین کا قد بن گیا حسین ایک دن میں ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے اللہ کو خرید لیا ہے حسین لبے کیا 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 حسین ناری 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 اللہ کو خرید لیا ہے اور یہ اس کو محاورتاً بھی دیکھئے گا اب مثال کے طور پر میرا کوئی فرد ہے کوئی دوست ہے یا آپ جیسے بیٹھے ہیں آپ جتنا خوبصورتی سے سنتے ہیں میرے مصرے پہ کسی کو داد دیں میری کسی مصرے پہ آپ داد دیں اور میں کہوں گا آپ نے تو نور علی کو خرید لیا ہے یا آپ نے میرا کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ نے تو نور علی کو خرید لیا ہے تو یہ مثال بھی اپنے ذہن میں اگر کوئی کہے کہ یہ کیا مصرہ تھا تو اس کی تشریح بھی کر دیجئے گا اللہ کو خرید لیا ہے کیا کیا ہے حسین کل کی جو شب گزری ہے اس میں آل محمد کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا یہ میں دعوے سے لفظ جان بوجھ کے بڑے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر دوں لوگ کہتے ہیں نا پانی بند ہو گیا تھا نہیں پانی تو بند تب ہی ہو گیا تھا جب خیمیں ہٹے تھے پانی ہو گیا ختم اب یہ جو خانوادہ ہے یہ تو عصمت محاب ہے پڑھو چھے میں صرف حسین کا کمال سناوں آپ کو جو آمادہ ہیں وہ ابھی سے ہاتھ اٹھا لیجئے گا خیرات کے لیے حاجات ہر بشر کو ہی ہوتی ہیں سبحدم پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا بہم پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم لیکن حسین ابن علی نے کیا کرم کیا ہر رج ان کی ذات سے مادوم کر دیا سب کو بس ایک نگاہ میں معصوم کر دیا ان کی ذات سے مادوم کر دیا ہیدن ہے ہیدن 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 کہ اب چنی میں کیا اللہıl بہمد جو حاجات ہر بشر کو یہ ہوتی ہے صبح پر کربلا کے دشت میں پانی نہ تھا بہم پھر کیسے پاک ہوتے وہ اصحاب محترم لیکن حسین ابن علی نے کیا ہر رجزوں کی ذات سے معدون کر دیا سب کو بس ایک نگاہ ہمیں معصوم کر دیا سب کو بس ایک نگاہ کنے آپ سے گزارش کی تھی آج آپ کو ایک نظم سنانا چاہ رہا نظمت جسے حسین سے ہو جائے توجہ ہے یا نہیں ہے جس کپڑے کو حسین سے نظمت ہو جائے علم بن جائے اس کا احترام واجب کر دیتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے جو سواریاں ان سے منصوب ہو جائیں اللہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیتا ہے میں نے جھولا پڑھا تھا جو سواریاں منصوب ہو جائیں اللہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیتا ہے جو راتیں منصوب ہو جائیں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے سبحانہ ایک چیز ایسی ہے جب بھی علم اٹھتا ہے اس کے ساتھ اٹھتی ہے پہلی مجلس علم میں پڑی تھی ایک چیزیں مشکیزہ توجہ ہے یا نہیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپنی شکل حیعت میں کچھ بھی ہوں حقیقت میں یہ وہ چیزیں نہیں ہوتے جب آل محمد سے منصوب ہو جاتی ہیں ویسے تو کسی مشکی اوقات نہیں ہے یہ مشکی زبان سے سناتا ہوں آپ کو کہ یہ مشک کیا کہہ رہی ہے کہ میں کیا ہوں میرا مقام کیا ہے میرا مقابہ ہے ویسے تو کسی مشکی اوقات نہیں ہونا کوئی مشکیزہ بڑی بات نہیں ہے ہونا کوئی مشکیزہ بڑی بات نہیں ہے آپ روڈ پہ نکلتے ہیں بہت 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 بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں امریکہ کا جھنڈا وہاں لگا ہوتا ہے اسرائیل کا جھنڈا وہاں لگا ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے دنیا کے ہر ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے لیکن جھک کے سلام نہیں کرتے لیکن ایک جھنڈہ ایسے لگا ہوتا ہے جس پہ ایک پنجہ ہوتا ہے آپ کو جھوکے سلام کرنا پڑ جاتا ہے نسبت ہو گئی اور کمال موجزہ ہے امام حسین کا عربی زبان میں یوں تو علم ہر جھنڈے کو کہتے ہیں لیکن اب جہاں پر بھی علم کا ذکر آتا ہے اب بعض ذہنوں میں آ جاتا ہے میری تمام مجالس تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حافظ میں لنکڈ ہیں تو اگر آپ کو شروع کے کچھ جملے یاد ہوئے تو آپ لطف لیں گے ویسے تو کسی مشکی اوقات نہیں ہے ہونا کوئی مشکیزہ بڑی بات نہیں ہے مشکیزہ کہیں وقف کمالات نہیں ہے کوئی کمال یہ نہیں ہے فی ذاتیں ہی اس میں کوئی کمال نہیں ہے مشکیزہ کہیں وقت کمالات نہیں ہے مدہت ہو بیاں جس کی یہ وہ ذات نہیں ہے اب بیعت سنیے گا اب بیعت سنیے گا یہ مشک خود کہہ رہی ہے کہ مشکی کوئی اوقات نہیں لیکن مشکی کہہ رہی ہے کہ باقی مشکیزیں الگ ہیں میں کچھ الگ ہے توجہ ہے یا نہیں میں بیعت پیش کر رہا ہوں مدہت ہو بیاں جس کی یہ وہ ذات نہیں ہے مشکیزہ کہہ رہا ہے پر میں جو علمدار سے منصوب ہوئی ہوں اللہ کے محبوب کی محبوب ہوئی ہوں تھوڑا سا جاتے تھوڑا سا جاتے اللہ کے محبوب کی محبوب ہوئی ہوں نسبت ہوئی پیاسوں سے تو ہونے لگا اکرام آئے آئے نسبت ہوئی پیاسوں سے پہلے کچھ بھی نہیں جب کربلا کے پیاسوں سے میری عزبت ہوگی تو تب میرے عزت اور تقریم میں اضافہ ہوگی نسبت ہوئی پیاسوں سے تو ہونے لگا اکرام منصوب ہوا نام سکینہ سے میرا نام کہاں سے دات دوں اس مصرے کی منصوب ہوا نام سکینہ سے میرا نام اترے ہیں میری ذات کے انوار کے الہام اور دریاؤں نے دریاؤں نے خود باندھا میری پیاس کا احرام ہے شوائری کے مصرے ہیں یا تھوڑا بدہ ہوئی دریاؤں میں خود باندھا میری پیاس کا احرام بیٹی رہی میں پیاس میں بس اشک سکینہ کہتا ہے زمانہ مجھے اپنے اشک سکینہ کہتا ہے زمانہ جس کا نام ہی جناب سکینہ کے نام سے منصوب ہو جائے کیا فضیلت ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اتنے مشکل موضوعات ہیں ان پر فضائل کا کوئی مصرہ نکالنا آپ کے آنکھوں میں ماشاءاللہ موتی چمکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ چونکہ تاثیر عالی محمد ہے جو آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ہمارے ایک مومن بہت ازادار اس بارگاہ کے بہت خدمت گزار ہیں ان کے بھائی علیل ہے جہاں آپ کے ہاتھ بی بی سکینہ کی شان میں اٹھیں وہاں آپ اس سید کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گے کہ مولا اسے شفاء کاملہ آیا کہتا ہے زمانہ مجھے آپ مشک سکینہ میرا بھی سفر ہے سفر کربو بلا میں کیا سن رہے ہیں میرا بھی سفر ہے سفر کربو بلا میں ہر گام رہی خالق اکمر کی رسا میں رہتا ہے میرا ذکر بھی پیاسوں کی صدا میں لی سانس صدا پرچم غازی کی ہوا میں لی سانس صدا پرچم غازی کی ہوا میں پیرایا احساس کے سانچے میں ڈھلی ہوں میں پرچم عباس کے سائے میں پھلی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے تامن عباس خیمہ پہ میں پوری نظم پڑ چکا ہوں آپ کے سامنے آپ کو بتا چکا کہ خیمہ کے اندر کا ماحول کیا تھا یہ خیمہ کیا تھا کن انوار کا مرکز تھا خیمہ پڑ چکا آپ مشک سکینہ کیا کریے اس خیمہ کے بارے میں توجہات کا طالب اور اپنی شان بھی بتا رہی ہے وہ نور کا وہ نور کی تنویر کا خیمہ کل لبیوں کے ہر خواب کی تعبیر کا خیمہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جس خیمہ کو شبیر کا خیمہ وہ خیمہ تو ہے قاتب تقدیر کا خیمہ جا کے ذرا سنیے گا اس خیمے کے ہر فرد پہ قربان رہی ہوں میں خیمہ شبیر میں مہمان رہی ہوں اس خیمے کے ہر فرد پہ میں خیمہ شبیر میں میں خیمہ شبیر میں میں خیمہ شبیر میں میں خیمہ شبیر میں اب جب آپ یہ نظمیں پڑھنے کا ایک مقصد اور بھی تھا بڑی مولا نے بڑا کرم کیا میری کیا محنت کیا اوقات وہ اگر اتانہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ تبرکاتِ حسینی پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب آپ ان کی زیارت کریں تو آپ کو اور لطف آئے اگر ان نظموں کا جھولے پر نظم علم پر نظم زلجنہ پر کل انشاءاللہ نظم پیش کروا ان چیزوں کو جب آپ جھولے تو آپ کو پتا ہو کہ ان کا مرتبہ ان کی فضیلت کیا ہے وہ حضرتِ عباسِ علمدار کے شانے مشبتار یہ توجہ کیجئے گا وہ حضرتِ عباسِ علمدار کے شانے شانے تھے وہی حیدرِ کررار کے شانے یار تھوڑا سا جاگ ہے مشکل مشکل موضوع ہے مجھے پتا ہے بس تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کیجئے شانے تھے وہی حیدرِ کررار کے شانے کٹ کر جو بنے جعفرِ تیار کے شانے تھے اصل میں اسلام کے میمار کے شانے بیدار ہو کے توجہ مقتل میں انہی شانوں پہ میں جھوم رہی تھی ان شانوں کو ہر وار پہ میں جھوم رہی تھی یار کتنا باریک موضوع ہے مولا نے فضائل عطا کی ہے کتنا کبھی سوچیے گا یہ مصرے سوچیے گا کہ اس منزل پہ فضائل مولا نے کیسے عطا کی ہے توقات نہیں ہے میری مقتل میں انہی شانوں پہ میں جھوم رہی تھی ان شانوں کو ہر وار پہ میں جھوم رہی تھی رتبے میرے اللہ نے پھر اور بڑھائے مشکری رتبے میرے اللہ نے پھر اور بڑھائے وہ رتبے کے جو سارے ملائک نے نپائے اب باسِ علمدار مجھے نہر پہ لائے توجہ کیجئے گا ہر موج کی خواہشتی کے خود مجھ میں سمائے محمد شیرازی بھائی بھولا آپ سے راضی رہے ہیں جس خلوص سے آپ حرشِ عذاب بچھاتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو یہ خیرات لینے کے لیے ہاتھ اس پہ ہے ہر موج کی خواہشتی کے خود مجھ میں سمائے مشک کہہ رہی ہے کہ دریا نے مجھے کچھ کہا دریا نے مشک سے کیا کہا توجہات کا طالب ہر موج کی خواہشتی کے خود مجھ میں سمائے پانی نے کہا میری یہ توقیر بڑھا دے لے جا کے مجھے شاہ کے قدموں میں بہا دے اللہ حافظ با وفا با وفا یا با وفا با وفا یا با وفا با وفا یا با وفا با وفا شود عمال عباس بلندر سلوان با وفا با وفا با وفا با وفا ہم آج کی خواہشتی کے خود مجھ میں سمان رضبے میرے اللہ نے پر اور برخایا وہ رضبے کے جو سارے ملائک نے نہ پائے اب باسِ علندار مجھے نہر پھلائے ہر موج کی خواہشتی کے خود مجھ میں سمان پانی نے کہا میری یہ توقیر بڑھا دے لے جا کے مجھے شاہ کے قدموں میں انتہائی مشکل ترین مسائب کی منزل سے میں مشکی ایک فضیلت پڑھ رہا ہوں یا بیسے ہی سمجھئے کہ شہادت کی منزل میں فضائل پڑھ رہا پہنچ گئے آپ تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پانی سے مجھے بر کے جو ہی پلتے علمدار گہرے کے لیے آگئی سب فوجے سے تمکار بہت فضیلت پڑھنے لگوں ایسی فضیلت کے انشاءاللہ تعالی آپ کو میراج ہوگی ابباس نے نیزے کو کیا لمحے میں تلوار ابباس نے نیزے کو کیا وقت بچا تو میں آپ کو جنابی ابباس کی تلوار بھی سناتا ہوں توجہ کیجئے گا لمحے میں کیا ابباس نے نیزے کو کیا لمحے میں تلوار ہر ایک کو دو کر دیا اور دو کو کیا چاہ اب منظر آپ کے سامنے ہے ابباس لڑ رہا ہے حملے ہو رہے ہیں اب توجہ مشکی شان دیکھیے گا ہر وار سے دشمن کے بچاتے رہے مجھ کو سینے سے علمدار لگاتے رہے میں آج بھی مغموم ہوں شبیر کے غم میں بہتے ہیں صدا عشق میرے دیدہ نم سے پایا ہے بڑا مرتبہ خالق کے کرم سے وابستہ ہوں میں آج بھی غازی کے علم سے تھوڑا سا جا کے تھوڑا سا جا کے وابستہ ہوں میں آج بھی غازی کے علم سے کیا کیا نہ جہاں میں میرے مفہوم رہے ہیں سرور کے ازادار مجھے چون رہے ہیں سرور کے ازادار اب یہ آپ نے بند سنتے ہوئے مجھے نہیں دیکھنا یہ دونوں پرچموں میں مشک لٹک رہی ہے توجہ آپ کی اس کی طرف رہے دعا میں مجھے یاد رکھئے کہ داد میں آپ سے پچھلے دنوں میں بہت نے چکا ہوں آج بھی آپ ماشاءاللہ میری اوقات سے زیادہ اچھا سن کرتے ہیں توجہ ہاتھ کا طالب ہوں توجہ آپ کی علم پر رہے لطفہ آپ کو دیکھ کر اس بند کا تب آئے گا میں پیاس کے قرآن کی ہوں سورہ ونناس میں پیاس کے قرآن کی ہوں سورہ ونناس پرچم میں جڑی رہتی ہوں میں سورت علماس پرچم میں جڑی رہتی ہوں میں سورت علماس